آج سے تقریباً چار دھائیاں یعنی چالیس سال پہلے لاہور میں کھارا پانی 45 فٹ تک کی گہرائی تک مل جاتا تھا جبکہ اس کے دس سال بعد 1990 تک یہ پانی گر کر 70 فٹ تک پہنچ گیا سال 2000 تک یہ 90 فٹ تھا اور اس کے دس سال بعد مزید گر کر 125 فٹ تک پہنچ گیا اور اب ایک تار ترین نسائج سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 تک یہ پانی 155 فٹ تک ہی مل سکتا ہے اور یاد رہے یہ میں صرف کھارے پانی کی ہی بات کر رہا ہوں اور اب جہاں تک پینے کے پانی یعنی فریش وارٹر کا تعلق ہے تو یہ 1980 میں 200 فٹ زیر زمین پایا جاتا تھا جبکہ اب اس کو نکالنے کے لیے کم از کم 800 فٹ کھوڈنا پڑتا ہے وہ بھی پمپ کرنے کے بعد جبکہ اصل زمینی پانی تو اس وقت 1300 فٹ سے بھی نیچے ہے پاکستان کانسل آف ریسرچ ان وارٹر ریسورسل کے مطابق پاکستان میں 2025 تک پانی کی قلت 31 فٹ تک پہنچ جائے گی پاکستان میں پر کیپٹا وارٹر اویلیبیلٹی 1951 میں 5600 کبک میٹر سے گر کر 860 کبک میٹر تک رہ گئی ہے اگر آپ پر کیپٹا وارٹر اویلیبیلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چونوں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے کہ ہمارے پاس 100 گیلنڈ وارٹر کا ایک کنٹینر ہے اور ہمیں وہ 10 دس لوگوں میں وہ ہمیں مانٹنا ہے تو ظاہر ہے وہ ہم 10 دس گیلنڈ ان 10 لوگوں میں مانٹ دیں گے لہٰذا اگر آپ اس کو مزید ساتھ الفاظ میں سمجھیں تو پانی کو لوگوں کی کل تداد پر جب تقسیم کیا جاتا ہے تو ہر ایک شخص کیسے میں کتنا پانی آتا ہے اس کو پر کیپٹا وارٹر اویلیبیلٹی کہا جاتا ہے اس کی بیسے تو بہت سی وجوہ آتا ہے لیکن ہن میں سے کچھ مین ریزنگز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں پانی کا سب سے بڑا تنظیمر زراد ہے جو کہ پاکستان میں پانی کے کل استعمال کا تقریبا 93% استعمال کرتا ہے باقی انڈسٹریل سیکٹر 4% اور دومیسٹک یعنی گریلو یوز 3% ہے پاکستان میں اب باشی کا نظام بھی بہت حد تک نکارہ ہے جس میں لیکیج سپید اور ایوپریشن وغیرہ سے پانی کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس کی دوسری وجہ پاکستان میں پانی کی غیر مساوی تقسیم ہے جبکہ پاکستان کے پاس بہت بڑا ایک نہری نظام ہے جیسے پنجاک کے کچھ علاقوں کو اکثر سلاب کا سامنا رہتا ہے جبکہ بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں کو ہمیشہ خوشکسالی کا سامنا رہتا ہے جبکہ اس میں کچھ حد تک وجہ کلائمٹ چینج بھی ہے اور پاکستان میں ابادی میں اضافہ کی ریشو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے جی ہاں اس وقت پاکستان میں پڑتی ہوئی ابادی کی ریشو 2.5% ہے جبکہ باقی پوری دنیا میں 0.8% ہے اور حالات اس سے بھی خراب ہونے کی توقع ہے کیونکہ یو این کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے ابادی 2050 تک بڑھ کر 400 ملین کا نمبر بھی کراس کرتے ہیں سب سے پہلے تو پاکستان کو اپنی ابادی پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدمات کی ضرورت ہے جیسے فیملی پلاننگ اور ایڈوکیشن کامبینل بغیرہ کیونکہ اس سے پہلے ہی پاکستان میں پانی کے وسائل بہت زیادہ کم ہیں تو اس سے ہمیں اس پر کچھ کابو پانے میں مدد ملے گی اور دوسرا حل ہے دوستو وارٹر منیجمنٹ اس میں پاکستان کو اپنے نہری نظام اور نئے ڈیمو کی تعمیر میں انویسٹ کر کے پانی کی تقسیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے پانی کا ایک تو زیادہ کم ہوگا دوسرا زراد کے لیے بھی پانی کی دستیابی مزید بڑھے گی اور دوستو حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں اب تک فریش وارٹر استعمال کیا جاتا ہے زراد کے لیے جبکہ ہمارے پاس نہری نظام موجود ہے اس میں سیوریج اور انڈسٹریل ویسٹ وارٹر کو ٹریٹ کر کے چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ اسے زراد کے لیے استعمال کیا جا سکے مزید اسے کولنگ ٹاورز، بوائلرز، چلرز اور ٹوائلٹ فریشنگ وارٹر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ ایسا ٹیکساز، اسٹریلیا، کوئیت، یوکے وغیرہ اس جیسی کنٹریز اس کو استعمال کر رہی ہیں اس کا ایک اور حل ہے محسر نہری نظام دوستہ پاکستان کو اپنے ارگیشن سسٹم کو بہتر کرنے اور ویسٹج کو کام کرنے کے لیے اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو اسے زراد کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا دوسرا اکمالی کی بچت میں بھی ایک مدد ملے گا اور آپ کے خیال میں اس کے مزید کیا سلوشنز ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورت دائیے گا